موزز تاجر قائدین و تاجران پاکستان محمد کاشف چودری صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے میرے ملک بھر کے تاجروں بجلی کے بلوں پر لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسز کے حوالے سے ہمارا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ ٹیکس لگے بجلی کے بل جمع نہیں کروائیں گے اس حوالے سے چیئرمین احبی آر کے ساتھ وفاقی وزیر خزانہ کے ساتھ اور دیگر حکومتی ذمہ داران کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی ہوئیں اور مسلسل ملاقاتیں اور رابطیں جاری ہیں ان ملاقاتوں کے نتیجے میں حکومت نے ہمیں یہ آفر کی کہ ڈیر سو دو سو اور ڈھائی سو یونٹ تک وہ آ چکے ہیں کہ اس یونٹ تک بجلی کے بلوں پر ہم فکس ٹیکس نہیں لگاتے لیکن عمومی طور پر لگا ہوا ٹیکس اس بلوں کے اندر شامل رہے گا اسی طرح انہوں نے ہمیں یہ آفر کی کہ تیس ہزار روپے کے بجلی کے بل کے اوپر چھ ہزار کی بجائے تین ہزار روپے ٹیکس کو کر دیا جاتا ہے لیکن ہم نے انہیں یہ کہا کہ سیل ٹیکس ریٹیلر کے اوپر نافذ ہی نہیں ہوتا میں یہاں تاجر بھائیو آپ کو ایک اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فکس ٹیکس ٹیئر ون کے ریٹیلر کے لیے نہیں ہے جن کی ہزار مربع فٹ کی دکان ہے یا بارہ لاکھ سالانہ بجلی کا بل ہے یا جو ہول سیلر کم ریٹیلر ہیں یہ فکس ٹیکس ان کے لیے نہیں ہیں وہ سالانہ بارہ سیل ٹیکس کے گوشوارے جمع کروائیں گے ماضی کی طرح یہ ٹیئر ٹو کا ریٹیلر کے جو اس کٹیگری میں نہیں آتا ان کو سیل ٹیکس کے نام کے اوپر فکس ٹیکس لگا کر سیل ٹیکس کی رجیم میں لانا چاہتے ہیں اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے باوجود ملک بھر کے اندر مختلف ہمارے عہدے داران دیگر تاجر تنظیمیں حکومتوں سے مل رہی ہیں میں ان سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اتحاد اور یکجہتی اگر ہم نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر ایک ٹیکس اس کے بعد دوسرا ٹیکس پھر تیسرا ٹیکس لگتے چلے جائیں گے ہم اپنے موقع پر دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان کے چھوٹے تاجر کے اوپر اس ٹیکس کا نفاذ نہیں ہو سکتا ہم نے حکومت کو بھی واضح طور پر کہا ہے کہ اگر آپ یہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں تو بجلی کے بل کے اوپر دیگر تمام ٹیکسز ختم کرنا ہوں گے زبانی طور پر وفاقی وزیر خزانہ نے ہمیں کہا کہ ہم وہ ٹیکس ختم کر دیں گے لیکن عملی طور پر ابھی کوئی ٹیکس ختم نہیں ہوا اس لئے میں چند باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے کسی ہائی کورٹ نے تاجروں کے لئے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا وقلا ہائی کورٹ کے اندر گئے تھے وہ فیصلہ صرف وقلا کی حد تک ہے کسی عدالت سے تاجروں کو ریلیف ابھی تک نہیں ملا اسی طرح دوسری بات واضح کرتا چلوں ہمارا فیصلہ ہے کہ بجلی کے بل جمع نہیں کروائیں گے میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سال کے اندر اگر چھ ہزار رپے چھوٹے تاجر پر ٹیکس لگے تو سالانہ بہتر ہزار رپے بنتے ہیں یہ بل تمام جب آپ جمع نہیں کروائیں گے کوئی اہلکار آپ کا میٹر نہیں کاٹے گا اگر کاٹنے کی کوشش کرے گا تو مارکیٹ ایسوسییشنز تحفظ کریں گی اور دوسری بات اگر اگلے مہینے بجلی کے بل کے اندر ہزار یا دو ہزار خدا نہ خواستہ سرچارج لگ پر آ بھی جائے تو بہتر ہزار رپے آپ نے سالانہ اس ٹیکس کے خاتمے کی صورت میں بچانا ہے اگر دو ہزار سرچارج لگ بھی گیا تو جد و جہد میں کچھ قربانی تو دینا پڑتی ہے اس لیے میں تاجروں کو کہتا ہوں متحد رہیں یک جان رہیں افواہوں پر یقین نہ کریں کسی کسی جگہ پر ایکسین واپڈہ کے ایکسین ٹیکس کاٹ کر بجلی کے بل دے رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی دوست جمع کرواتے ہیں تو ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ سیل ٹیکس لگے بل جمع نہیں کروانے اس لیے متحد رہیں تیاری رکھیں سترہ آگست کو اگر ان حکمرانوں نے اس سے پہلے مسئلہ حال نہ کیا تو سترہ آگست کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہوگا اور آپ تاجروں کی طاقت سے اس ظالمانہ ٹیکس کا خاتمہ کروائیں گے